اس لیے راوی پنڈی کی ایک مجلس میں کہا گیا میں آلِ رسول ہوں میرا نصب پیان ہوگا فلان بن فلان بن فلان چلتے چلتے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومن علی بن ابو طالب کہتا ہے محمد تو آئی نہیں محمد کو ابو طالب میں زم کر دیا کیا محمد زم ہونے کے لیے آئے تھے آج تک ان بزرگوں نے یہ پڑھایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے پیارے حبیب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کارخانہ قدرتی پیدا نہ کرتا آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ تو مقصود کائنات ہیں آپ کو ڈبلیکیٹیں زم ہو جائیں اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے حضور نے فرمایا کلو بنی انسا اور کلو بنی ابن اسبتہو من ابی ہر مرد کا بیٹا ہر عورت کا بیٹا اس کا نصب اس کے باپ سے چلے جا اللہ بنی فاطمہ مگر سیدہ نسائل آلمین سیدہ نسائل جنہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی اولاد کے لیے یہ فارمولہ بدلہ وہاں سے یہ ٹریک میری طرح مر جائے گا فَأَنَا سَبَتُهُمْ میں ان کا سبہ ہوں تو جو حضرتِ علی کی غیر فاطمی اولاد ہے وہ علوی کہلائیں گے آوان کہلائیں گے لیکن سید نہیں کہلائیں گے اس لیے جو کہتا ہے کہ میرے نصب میں محمد نہیں رہا ابو تعالیم میں زم ہو گیا وہ سیادت کا دعویٰ چھوڑ گئے اس لیے ہمارے خطبہ ہمارے علماء سب کا فرض ہے کسی مسلحت کو سامنے نہ لائیں پوری جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ عظیمت کے ساتھ اہل سنس و جماعت کے عقائد تو بیان کریں ہم مانتے ہیں بیعت کو حضور نے فرمایا اناس من شجرت شتا اناو علی من شجرت واحدا لوگوں کا شجرہ نصب جدہ جدہ ہے میں اور علی ایک شجرے سے ہیں لیکن وقت ہوتا تو میں اس موضوع پر آپ سے تفصیلی بات کرتا